اسلام علیکم دوستو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے فرنڈز آپ کو ٹیٹورل گیک چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں فرنڈز سے اکثر اس طرح ہوتا ہے آپ کو یہ سپرائی ڈشی سیور میں کافی ساری سپرائیٹس اور کافی سارے چینل ٹیون ہوتے ہیں تو بعض جو یوزر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے چینل ہوں جو صرف وہ دیکھ سکیں باقی گھر کا کوئی فرد نہ دیکھ سکیں مین کے وہ اپنے پسندیدہ چینلز کو لاک کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ آپ کس طرح اپنے سٹلائر ڈشی سیور میں کسی بھی چینل کو لاک کر سکتے ہیں لاک مین کے وہاں پر پاسور لگا سکتے ہیں وہ چینل پاسور کے بغیر اوپن نہیں ہوگا بشک وہ چینل چل رہا ہو چاہے وہ چینل فری ہے یا پیڑ ہے جب تک اس کو پاسور نہیں ملے گا پن کو نہیں ملے گا وہ چینل اوپن نہیں ہوگا تو آج اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے سٹلائر ڈشی سیور میں پرنٹل لاک جو آپشن ہے اس کو آن کر کے اپنی مرضی کے چینل پر اپنی مرضی کا پاسور لگا سکتے ہیں ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے گرابیدہ کا آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بھی پریس کرنے میں پرنٹل لاک آپشن کو آن کر کے کسی بھی چینل پر اپنی مرضی کا پاسور لگا سکتے ہیں اور جب تک وہ پاسور نہیں لگے گا وہ چینل اوپن نہیں ہوگا تو فرینڈ میرے پاس اس وقت یہ سٹار سیٹ کا ایک منی باکس ہے سٹار سیٹ ایس آر چار سو اٹھاسی سپائیڈر سٹار سیٹ میانیو بارا تو تقریبا جتنے بھی رسیور ہوتے ہیں سب میں یہ پرنٹل لاک کی آپشن موجود ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے چینل سیٹنگ میں جانا ہے یہ جو سٹار سیٹ میانیو ہے یہاں پہ جو پرنٹل لاک کی آپشن آتی ہے وہ چینل منیجر میں آتی ہے تو آپ نے بھی اپنے سیور کے حساب سے میانیو میں دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس پرنٹل لاک یا چینل منیجر کی آپشن کہاں پہ آتی ہے تو فرینڈ دیکھئے میرے پاس یہ بھی چینل اوپن ہے کلر بار میں تو میں فارزن پر اسی چینل کو لاک کرنا چاہتا ہوں ابھی یہ چینل دیکھیں اوپن ہے انہم کے نام سہارے ایک سوٹ تالیس نمبر پہ اور یہ چینل اوپن ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس چینل کو پاسفر لگا کے لاک کر دوں کوئی بھی میرے بغیر یہ چینل اوپن نہ کر سکے تو پھر میں نے فرینڈز کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے میانیو اوپن کرنا ہے میانیو اوپن کرنے کے بعد آپ نے چینل منیجر میں جانا ہے سٹار سٹ میانیو میں چینل کرتے یہ چینل منیجر ہے باقی جو باکسیں ہیں ان میں آپ نے دیکھ لینے کے پرنٹر لاک کی اوپن یہ آپ کے پاس کہاں پر آتی ہے یا لیکی دیفرنٹ جو میانیوز ہوتے ہیں ان میں یہ میریہیو ہوتی ہے کہ کونسی قوی آفن کہاں پہ کوئی اوپن کہاں پر، یہ جو سٹار سٹ کی اوپن یہ چینل منیجر میں آتی ہے یہاں پی جا کر فرنٹز آپ کے پاس کافی ساری آپشن آتی ہے کافی ساری آتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے ڈیلیٹ لاپ رینیم موو یہ تمام جو آپشن ہے یہ چینل منیجر کے حساب ساتھی مین کے چینل کو ایڈٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے تو اب ہم نے کونسی آپشن یوز کرنی ہے فرنس ہم نے آپشن یوز کرنی ہے لاپ والی تو لاپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ریموٹ کنٹرول سے گرین والا بٹن آپ پریس کریں اگر چینل ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ریڈ والا پریس کر دیں اگر چینل کا نام چینل کر دیں تو ہم نے فرنس کرنا کیا ہے ہم نے اپنے ریموٹ کنٹرول سے گرین بٹن کو پریس کر دینا ہے یہ میرا ریموٹ کنٹرول یہاں پہ اس کا یہ گرین بٹن ٹھیک ہے فرنس میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو پریس کرتا ہوں یہ جیسے ہی میں نے اسے پریس کیا فرنس یہاں پہ یہ پاس اوڈ آ گیا فرنس اس کا جو بائی ڈیفال پاس اوڈ ہوتا ہے جتنے بھی سٹلائی ڈیش ریسیور ہوتے ہیں چینل لاکھ کے لیے پرینٹر لاکھ کے لیے وہ چار دفعہ زیرو 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 ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لگاتا ہوں ایک دو تین چار یہ چینل ابھی لاکھ ہو گیا اب اس چینل کو آپ اوپن کریں گے جب تک پاسور نہیں دیں گے یہ چینل اوپن نہیں ہوگا تو اب ہم اس مینیو سے ایکزٹ کر جاتے ہیں اور چینل کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں آیا یہ چینل ہمارا اوپن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو فرنڈ چینل میں نے چینل کر کے دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ان نعم والا چینل ہم نے لاکھ کیا یہ ابھی اوپن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ دیکھئے جیسے میں نے ان نعم چینل پہ اوکی کیا یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے میں بھی پاسورڈ لگاتا ہوں زیرو 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 اور یہ چینل اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے یا آپ دیکھ سکتے ہیں چینل اوپن ہو گیا ٹھیک ہے فرنڈ تو اس طرح دوبارہ جب بھی چینل چینل کر کے آپ اس چینل پر آئیں گے یہ دوبارہ صرف آپ سے پاسورڈ مانگے گا ٹھیک ہے یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے فرنٹ اب یہاں پر ایک اور چیز کے زیرو 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 تقریبا جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کو زیادہ دے یوزرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بائی ڈی فال پاسورڈ ہے وہ چار دفعہ صفر 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 ہی ہے تو ہم نے یہاں پر اپنی مرضی کا ایک سیگرٹ پاسورڈ رپ لینا ہے تاکہ جن جن چینل کو ہم ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ہائیڈ کرسکے اور کوئی بھی ہمارے سٹلائیڈیش ریییبر میں وہ چینل نہ دیکھ سکے تو اس کے لئے فرنڈ ہم نے کرنا کیا ہے آپ نے اگینٹ سیٹنگ میں جانا ہے سیسٹرم سیٹنگ میں جانے کے بعد فرنڈ یہاں پہ آپ نے آنا ہے پرنٹر لاؤک میں ٹھیک ہے فرنڈ اگینٹ دیکھ لیں مینینڈیا میں آنے کے بعد آپ نے سسٹرم سیٹنگ میں آنا ہے سسٹم سیٹنگ میں آئیں گے یہاں پہ پرینٹر کنٹرول کی اپشن آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس کوئی بھی سٹرائٹی ریسیور موجود ہو آپ نے اپنے مینیوں میں دیکھ لینا ہے کہ پرینٹر لاغ کی اپنی پرینٹر لاغ یا پرینٹر کنٹرول کی اپشن کہاں پہ آتی ہے یہاں پہ پرینٹر کنٹرول اور یہاں پر آپ نے بائی ٹی فالڈ اپنا جو پاسورڈ آر ایڈیز کو لگا ہوئے آپ کو پہلی بتایا تھا چار دفعہ زیرو زیرو یا ہو گیا یہاں پر فرینٹس اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ پاسورڈ لاغ کو آپ آن کرنا چاہتے ہیں یعنی آر ایڈی ہم نے آن کیا ہوئے اگر آپ کے سیور ہیں پاسورڈ لاغ اپشن اوپن نہیں اور ہی تو آپ نے سب سے پہلے پرینٹر کنٹرول میں جا کر اس آفشن کو آن کر لینا ہے یہاں سے یہ آن آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فرینٹس تو پرینٹر کنٹرول میں جا کر آن آف کر دینا ہے یہاں پہ آن ہوگی اس کے بعد انسٹالیشن لاغ انسٹالیشن لاغ کا مطلب فرینٹس کے آپ جب سیٹلائٹ کے چینل ٹیون کرتے ہیں کسی بھی سیٹلائٹ کے انسٹالیشن میں اگر آپ پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پر لگا سکتے ہیں میں نے نہیں لگائے ہوا ٹھیک ہے آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں یا کوئی بھی ہے وہ آپ کی سیٹنگ ویرہ یا چینل انسٹالیشن ویرہ چاہیے نہ کر دی تو آپ نے یہاں پر بھی پاسورڈ لگا دینا ہے اس کے لئے ایڈٹ چینل لاغ یہاں پر ہم چ آپ چاہتے ہیں کہ پاسورڈ لگا لیں وہاں پر بھی آپ پاسورڈ لگا سکتے ہیں سسٹم لاغ سسٹم جو شیٹنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ پاسورڈ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ اپ العاق جیسے ہی اسی بر آن ہو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریسیور آن ہو تو تو سب سے پہلے یہاں پر پاسورڈ ہائے پاسورڈ لگے اس کے بعد اس کا جو مینیو اگرہ ہے وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں مین گ mina پاس ور جیسے آپ کو ونڈوز کا پاسورڈ ہوتا ہے ویاس psic آپ یہاں پر سٹارٹ بلاک میں بھی یہ پاسفرڈ لگا سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ کا ٹی وی سیٹ ریسیور آن ہوگا تو سب سے پہلے وہ پاسفرڈ مانگے گا اگر پاسفرڈ لگے گا تو تب بھی ریسیور آگے چلے گا نہیں تو وہاں پہ آپ کا ریسیور رکا رہے گا اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں چینج پن مین کہ ہمارا جو بائی ڈیفال پاسفرڈ ہے چار دفعہ زیرو 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 ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے آن کر لیتے ہیں یہاں پر فرینڈز اب آپ نے اپنی مرضی کا پاسفرڈ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اپنی مرضی کا پاسفرڈ رکھنے کے لیے آپ نے فرینڈز کیا کرنا ہے یہاں پر آپ آن کر رہے ہیں اس کے بعد فرینڈ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ پاسفرڈ رکھنا ہے چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے لکھ لی اپنی مرضی کا دوبارہ سے آپ نے لکھنے ہیں یہ ہمارا اب password لگ چکا ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارا جو password हم نے new password لگا ہے آیا وہ work کر رہا ہے یہ ابھی بھی 000 ہی work کر رہا ہے تو چیک کر لیتے ہیں چینل open کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں میں چار دفعہ ابھی 000 لگاتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں نہیں کام کر رہا अبھی جو میں نے new password رکھا تھا وہ بھی لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا چینل اوپن ہو چکا ہے تو فرنڈ بہت ہی آسان میٹھڈ ہے اس طرح آپ کسی بھی چینل کو اپنی مرضی کا پاسول لگا کر لاکھ کر سکتے ہیں اپنے ریسیور کو لاکھ کر سکتے ہیں چینل سیٹنگ کو لاکھ کر سکتے ہیں اور فرنڈ میں آپ کو جو ریسیور کو لاکھ کرنے والی آفٹر ایمین کے جیسے ہی ریسیور آن ہو وہ سب سے پہلے آپ سے پاسول مانگیں اس کے بعد وہ آگے رن ہو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ویسے ہی آپ نے جانا ہے سسٹم سیٹنگ میں آپ نے جانا ہے سسٹم سیٹنگ میں جانا کے بعد آپ نے پرینٹن کنٹرول آپشن میں یہاں پر جانے کے بعد آپ نے اپنا جو پاسورٹ رکھا ہویا ہے نیو وہ آپ نے دے دینا ہے اگر آپ نے نیو پاسورٹ نہیں رکھا ہو تو بائی ڈیفال جو پاسورٹ ہے چار دفعہ سفر 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 ہی آپ دے کے آگے چلے جائیں گے یہاں پر یہ دیکھئے انسٹالیشن لاکھوں میں آف رہنے دیتا ہوں ایڈٹ چینل کو میں آف رہنے دیتا ہوں سسٹم لاکھوں میں آف رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر سٹارٹ اپ لاکھوں میں کر دیتا ہوں یہاں پر یس اب یہاں پر بھی وہی پاسورٹ ورک کرے گا جو آپ کا ڈیفال پاسورٹ ہے جو آپ نے ابھی اپنے رسیور میں چینل کیا ہے جو کہ اپنے کسی بھی چینل کو لاکھ کرنے کے لیے آپ نے یوز کیا ہے یہاں پر میں سٹارٹ اپ لاغ کو یس کر دیا ہے تو ابھی میں ریسیور کو آف کر کے آن کرتا ہوں اور آپ کو چیک کرواتا ہوں آیا جیسے ہی ہمارا ریسیور آن ہوگا یہ آگے ڈسپلی پہ جاتا ہے یہ ہم سے پاسورڈ مانگتا ہے تو ریسیور کو آف کر کے آن کر لیتے ہیں یہ ہمارا ریسیور آف ہو گیا اس کے بعد ابھی آن ہو رہے ہیں تو بہت ہی آسان میٹھڈ ہے تو فرن یہ دیکھتے ہیں ہمارا یہ ریسیور جیسے ہی ریسیور کو ہم نے آن کر سب سے پہلے یہاں پر جو سسٹرم کا پاسورڈ ہے وہ ابھی مانگ رہے ہیں اب جب تک یہ پاسورڈ نہیں لگے گا آپ کو ریسیور آگے نہیں جائے گا کوئی بھی چینل اس پر پلے نہیں ہوگا تو ابھی میں آپ کے سامنے پاسورڈ لگا لیتا ہوں یہاں پر جیسے ہی پاسورڈ لگاؤں گا ہمارا جو ریسیور ہے وہ آگے مین مینی میں چلا جائے گا تو یہ بہت ہی کمال کی جن لوگوں کے گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ مینی وغیرہ کو چھیڑتے ہیں چینل وغیرہ کی سیٹنگ خراب کر دیتے ہیں تو بہتر یہی ہے آپ انسٹالیشن میں چینل منیجر میں اور یہ سٹارٹ اپ میں نہ بھی لگائیں جن چینل کو آپ لاک کرنے چاہتے ہیں ان کو لاک کر دیں سسٹم سیٹنگ کو لاک کر دیں انسٹالیشن کو لاک کر دیں تاں کہ آپ کے گھر میں کوئی بچے بگا رہے ہیں وہ آپ کے ریسیور کی سیٹنگ خراب نہ کرنے کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بچے سیٹنگ گھرہ خراب کر لیتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل بھی ٹوننگ کا سیٹنگ کا نہیں پتا ہوتا ہے پھر انہیں ڈش ٹیکنیشن کو بلانا پڑتا ہے جو کہ ان سے چارجز بھی لیتا ہے ان کا ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے اور با کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئیے کہ مجھے دیجئے اجازت اپنے ہاں رکھے گا خدا حافظ